صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کیا ہے کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی فیرست میں سات پر ایک حدیث میں سات ہے ایک حدیث میں ستر ہے اسی طریقے سے اور بھی ہے بعض لوگوں نے پانچ سو تک گنائے ہیں لیکن جتنی اس میں گوٹم میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک اکبر القبائر جو ہیں یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا تو شرک اکبر القبائر نمبر دو گناہ کبیرہ نمبر دو نماز کا ترق گناہ کبیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر لمبی گفتو نہیں کروں گا بہت گفتو کیے اس پر میں کسی بھی اشارہ دے رہا ہوں مہینکی منعزبت سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان پوچھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچے صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتے تھے اللہ حوال پر اور آج نماز کہاں ہیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے یہ کچھ لوگ ایسے بھی آگئے ہیں ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی کیا وہ نہیں پہنچے تھے رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی حیرت کی بات ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں پیر کا عدب کرتے ہیں لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے چشتی بنے نقشبندی بنے رفائی بنے شازلی بنے کلمان بھی بنے آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ میں نے کہا اگر پیر توفہ دے دے توپی کا توفہ رومال کا توفہ مامے کا توفہ کتنا سوال سوال کے رکھتے ہو کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھیں مبارک ہو لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیئے توفے کی اتنی قدر ہے اللہ کے دیئے توفے کی کیا قدر کر رہے ہیں آپ بتائیں یہ توفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھ سے دیا یہ توفہ اللہ نے دیا کس کے ہاتھ سے کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا توفہ ہے ان سے بڑا کوئی پیر داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے ایسے پیر کے ہاتھ سے توفہ اس کی کیا قدر ہے فجر میں سوتے پڑے ہیں زہر کا حال کیا مغرک کا حال کیا عشاء کا سب جان رہے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں جنت بھول جائے آپ بڑی معذرت کے ساتھ جملے سکھ لگے معاف کرنا جنت بھول جائیں اس لئے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کی لالے ہیں بلکہ حدیث پاک تو یہاں تھا کہ فتاوہ رزویہ میں امام علیہ السنت نے حدیث لکھی توجہ کریں کیا لکھی لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو نماز کا پابند ہو لیکن رکو صحیح نہیں کرتا نماز کا پابند ہو لیکن رکو صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا جو ازان سن کر ازان کا جواب نہیں دیتا دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا ارے نادان جو ازان کا جواب نہ دے جو رکو صحیح نہ کرے اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا ذرا اس پر بھی تو گور کیا جائے یہ نہیں کہتا کہ حرب نمازی کافی روکے مرتا یہ نہیں کہہ رہا ہوں مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا ڈامن نہیں ہے در ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا اس لئے اپنے حال پہ رحم کرو پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ آج جھوٹ بھی کسر سے بولا جاتا ہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے جب یہ بات کر رہے تھے لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر نفس ورگلا دے شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے کیا مسلمان فلا گناہ کر سکتا ہے کہ ہاں وہ بھی کر سکتا ہے پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے منافق آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے اور پھر میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشانت فرمایا نام محرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آج کل لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں عورتوں کو دیکھنا تو نارمل سی بات ہے کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور جس کو گناہ کبیرہ کرا دیا بلکہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے